ناجنگرامی آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان جاری جنگ کے دسویں روز کی تازہ ترین صورتحال بھی سامنے آ چکی ہے تازہ خبروں کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جاری جھڑپوں میں مزید شدت آ چکی ہے جس کے نتیجے میں اب تک دو سو تیس افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں جبکہ جنگ کے دسویں روز آزربائیجان نے اہم قومی ہیرو کے مقام پر قبضہ کر کے اپنی فتح کا جھنڈا لہرانے کی تستیقی ویڈیو بھی جاری کرتی ہے اس کے علاوہ آزربائیجان نے آرمینیہ کی فوجی سپلائی تباہ کر کے رکھتی ہے جس کے جواب میں بکلارٹ کی شکار اور شکست خوردہ آرمینیہ کی فوج نے جنگی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے آزربائیجان کے دوسرے بڑے شہر گنجہ پر میزائلوں کی بچھاڑ کرتے ہوئے معصوم شہری آبادی کو بری طرح نشانہ بنا ڈالا ہے اس کے علاوہ آرمینیہ نے آزربائیجان کے سنتی شہر منچا ویر کو بھی چارٹوکا شارٹ رینج تھیٹر بیلسٹک میزائل سے نشانہ بنایا جبکہ آرمینیہ کی جانب سے آزربائیجان کے تین مزید لڑاکہ تیارے مار گرانے کا دعوی سامنے آیا ہے آرمینیہ اپنے دعوے میں کتنا سچا ہے اس دوران آزربائیجان کو کتنا جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا اس پر آگے چل کر تفصیلی بات کی جائے گی لیکن معصوم شہری آبادی کو نشانہ بنانے سے جڑی اہم خبر یہ بھی ہے کہ ترکی نے شہری آبادی پر حملے کی شدید مزمت کرتے ہوئے آرمینیہ کو نہ صرف جارے قرار دے دیا ہے بلکہ پہلی بار میدان جنگ میں آزربائیجان کی کھل کر حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے دوسری طرف آزربائیجان کے صدر نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ آزربائیجان کے لوگوں کے لیے فخر کی بات ہے کہ آزربائیجان کی فوج آرمینیہ کے فوجیوں کو کتوں کی طرح متنازع علاقوں سے بھگا رہی ہے جس کے باعث آج ہم اپنی عوام اور ریاست کی ایک نئی اور شاندار تاریخ لکھ رہے ہیں جاری جنگ کے حوالے سے انہوں نے اپنے خطاب میں مزید کن کن حقائق سے پردہ اٹھایا اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے اتنی گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ آپ دنیا کی ہر لمحہ بدلتی صورتحال سے باخبر رہ سکے تو آئے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین گرامی اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان جاری خونی جنگ میں ہر گزرتے لمحے کے ساتھ نہ صرف تیزی بلکہ بھرپور شدت آتی جا رہی ہے اگر یوں کہا جائے کہ جاری جنگ میں مزید ممالک شامل ہوتے جا رہے ہیں تو یہ کہنا غلط نہ ہوگا کیونکہ ترکی، ایران، اسرائیل، روس اور فرانس اپنے اپنے اتحادی ملک کی باقاعدہ طور پر جنگی مدد کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جاری جنگ کو دس دن گزر چکے ہیں مگر ابھی تک جنگ بندی کے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے بلکہ جنگ میں مزید شدت آنے کا خطرہ ہے ایسا اس لیے ہے کیونکہ پہلے تو لوگ صرف مارشل لا اور کرفیو نافذ ہونے کے باعث گھروں تک محسور تھے مگر اب مایوسی اور خوف کا شکار بھی ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ گھروں میں موجود لوگوں کی زندگیوں کو بھی خطرہ لہک ہو چکا ہے دراصل آرمینیا نے جنگی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے معصوم شہریوں پر میزائل برسانا شروع کر دیئے ہیں جن کی تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ تازہ ترین ریپورٹس کے مطابق آزربائیجان کا کہنا ہے کہ آرمینیا کی افواج نے جنوبی کفکاز میں موجود آزربائیجان کے دوسرے گنجان آباد شہر گنجا کی معصوم شہری آبادی پر گولہ باری اور میزائل برسانا شروع کر دیئے ہیں مگر جب آرمینیا سے اس حوالے سے سوال کیا گیا تو آرمینیا نے اسے آزربائیجان کی جانب سے آرمینیا پر لگایا جانے والا ایک نیا الزام کرا دے دیا مگر متعدد میڈیا ریپورٹس اس بات کی تصدیق کر رہی ہیں کیونکہ میڈیا ریپورٹس کے مطابق آزربائیجان کے شہر گنجا پر داگے جانے والے میزائلوں کے نتیجے میں ایک شہری جانبھاگ جبکہ تین زخمی ہوئے ہیں شہری آبادی پر ہونے والی گورہ باری کے حوالے سے آزربائیجان نے اپنا دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر ویڈیو بھی جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ آرمینیہ کی جانب سے داگے جانے والے بیشتر میزائل شہری آبادی پر جا گرے جس کے بعد زیادہ دیر نہیں لگی اور آرمینیہ کا یہ جھوٹ پکڑا گیا کیونکہ ناغورنوں کاراباک میں موجود آرمینیہ کے مسلح گروہ کے رانوما نے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ ہماری افواج نے آزربائیجان کے شہر گنجا میں واقع ایک فوجی اڈے پر بمباری کرتے ہوئے اسے تباہ کرنے کی کوشش کی ہے اس دوران بہت سی گولہ باری شہری آبادی پر بھی ہوئی آرمینیہ کا مکروض چہرہ اس وقت مزید بنکاب ہو گیا جب ناغورنوں کاراباک میں موجود آرمینیہ کے رانوما نے کہا کہ اب اسے ہم آزربائیجان کے بڑے شہروں میں موجود مستقل فوجی یونٹوں کو نشانہ بنائیں گے آرمینیہ کے نمائندے نے جھڑپوں کے دوران آزربائیجان کے تین لڑاکہ تیارے مار گرانے کا دعویٰ بھی کیا ایک بھی تیارہ تباہ نہیں ہوا مگر یہ سچ ہے کہ آرمینیہ نے شہری آبادی کو پوری طرح نشانہ بنایا ہے آزربائیجان نے اس بات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ناغورنوں کاراباک سے متصل باقی شہروں پر بھی شدید گولہ باری کی جاری ہے جبکہ خطے کی فوج نے بتایا کہ آزربائیجان کا دارالحکومت بھی بمباری کی زد میں آ سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ گزشتہ دس دنوں سے جاری جنگ اب تک کی بلندترین سطح پر پہنچ چکی ہے کیا ہو جائے کسی کو کچھ معلوم نہیں انھی وجوہات کی وجہ سے جنگ کو انتہائی خطرناک اور تباہ کن قرار دیا جاتا ہے شہری آبادی کو نشانہ بنانے پر ترکی نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ آرمینیہ کا آزربائیجان کی شہری آبادی کو نشانہ بنانا انسانی قوانین کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اس حوالے سے ترک حکام نے آرمینیہ کی جانب سے شہری آبادی پر حملے کو آرمینیہ کی بیچارگی قرار دیتے ہوئے کہا کہ آرمینیہ نے ایک بار پھر جنگ میں لاقانونیت کا نیا اظہار کیا ہے ترک حکام نے کہا کہ ہم اس حملے کی شدید مضمت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آرمینیہ نے شہری آبادی پر حملہ کر کے انسانی جرم کبھی ارتکاب کیا ہے جو جنیوہ سمجھوتے کی بھی سرہ سر خلاف ورزی ہے ترکی کے صدر عجب طیب اردگان نے کہا کہ ہم آزربائیجان کے موقف کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اور ہم اپنے برادر ملک کے ساتھ مل کر لڑنے کو تیار ہیں واضح ہے کہ اس سے قبل ترکی پر یہ الزام آیت کیا گیا تھا کہ ترکی نے شامی جنگجوہوں کو آرمینیہ کے خلاف لڑنے کے لیے آزربائیجان بھیجا ہے جسے ترکی نے مصرد کر دیا تھا جاری جنگ کی تازہ صورتحال کی آگاہی کے لیے آزربائیجان کے صدر اور وزارت خارجہ نے بڑا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ آزربائیجان کی فوج نے متنازع علاقے نگورنو کارباہ کے ایک اور بڑے اہم شہر جبرائیل کا علاقہ بھی فتح کرنے کے بعد قبضہ مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں لے لیا ہے اس دوران انہوں نے مزید بتایا کہ آزربائیجان کی فوج کے ساتھ ایک لاکھ غیر ملکی جنگجوہوں کی موجودگی کا دعویٰ بے بنیاد اور من کھڑت ہے انہوں نے کہا کہ ہماری اپنی ایک لاکھ فوج اس وقت محاذ پر ہے لہٰذا میں اس الزام کو مصرد کرتا ہوں اس دوران ایک سوال کے جواب میں آزربائیجان کے صدر کا کہنا تھا کہ ہم ایک جارہانہ حملے کا سامنا کر رہے ہیں ہمارا حدف اپنی ارازی واپس لینا ہے ان کا کہنا تھا کہ دنیا کا کوئی ملک نگورنو کارباہ کو خودمختار ملک تسلیم نہیں کرے گا انہوں نے مزید کہا کہ آرمینیا نے سلامتی کانسل کی قراردادوں کی پابندی نہیں کی ہم نے آرمینیا کے سامنے جنگ بندی کی تجویز پیش کی ہے آرمینیا کی فوج متنازع علاقے سے نکل جائے اس وقت تنازع کا واحد حل سلامتی کانسل کی قراردادوں پر عمل درامد ہے مگر پھر بھی ہم آرمینیا سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور ممکنہ طور پر جنگ بندی بھی ہو سکتی ہے مگر اس کے لیے ایک شرط ہے اور یہ تب ہی ممکن ہے جب آرمینیا نگورنو کارباہ سے انخلاق نظام اور اوقات بتا دیں پیارے دوستو آسان لفظوں میں کہا جائے تو آزربائی جان کا کہنا ہے کہ جس وقت آرمینیا نگورنو کارباہ سے اپنی فوجیں واپس بھولا لے گا اور ہمارا علاقہ ہمارے حوالے کر دے گا تو پھر جنگ بندی ہو سکتی ہے اپنے جاری بیان میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ آزربائی جان نے اپنے علاقے واگزار کرانے کے لیے تیس سال تک انتظار کیا ہے نگورنو کارباہ آزری علاقہ ہے ہمیں یہ واپس کیا جانا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقینا ہم اپنے علاقوں کو طاقت کے بلبوتے پر واپس لے کر رہیں گے کیونکہ اب ہم مزید تیس سال کا انتظار نہیں کر سکتے اس کے علاوہ انہوں نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ آرمینیا کے وزر آزم کو ہماری توہین پر معافی مانگنی چاہیے آزربائی جان کے صدر کا مزید کہنا تھا کہ آرمینیا کی بمباری کے نتیجے میں ہمارے شہروں میں پانچ ہزار مکانات اور املاک تباہ ہوئی ہیں عالمی برادری اگر آرمینیا کو جاریت سے باز رکھنے میں ناکام نہیں تو ہم اپنا دفاع کرنا بہت ہو بھی جانتے ہیں جی تو پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم پر امید ہیں کہ آج کی اس ویڈیو نے بھی آپ کو کافی اپ ڈیٹ کر دیا ہوگا جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ ریپورٹس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان